بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں بابر حیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں 247 اردو نیوز پر بابر حیاء چھو ناظرین آج صبح کی ویڈیو میں ہم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ دن ہم سب کے لیے بہت اچھا گزرے لیکن اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا اور آبیسلی زمین پہ جو اس کے باشندے ہیں ان کو بھی کچھ اور منظور تھا کہ پاکستان ٹیم کے لیے جو ہے وہ بری خبر آئی ہے بڑا جھٹکہ پاکستان ٹیم کے لیے خاص طور پر یو ایسے میک سے قبل ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ تو تھا پاکستان کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پاکستان ٹیم کا حصہ آبیسلی اور بہت امپورٹنٹ آل راؤنڈر اور جن کے آنے نہ آنے سے ٹیم میں بہت بڑا ایک دھچکہ ہے پاکستان کے لیے اور وہ ہے اماد وسیم آج بابر آزم نے پاکستان کے کپتان نے ہمیں یہ بری خبر سنائی آج صبح ان کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں صبح ہے آپ کو پتا ہے وہاں پہ شام کے وقت جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں بابر آزم نے ہم پر یہ بجلی گرا دی ہے کہ جناب اماد وسیم جو ہے وہ پہلے میچ میں آویلیبل نہیں ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتا تھا کہ وہاں بھی انگلینڈ میں بھی ان کو ریس دے دیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ وہ سائیڈ سٹرین ان کو ہوا ہے اور سیم وہی سائیڈ سٹرین ابھی تک چل رہا ہے ابھی تک کانٹینیو کر رہا ہے اور بابر آزم نے یہ کہا ہے کہ وہ کافی بہتر فیل کر رہے ہیں اور پہلے سے لیکن میں نے میڈیکل ٹیم سے رابطہ کیا ہے اور میڈیکل ٹیم نے مجھے یہ بتایا ہے کہ وہ اب مطلب آویلیبل نہیں ہوں گے اس کے بعد وہ آویلیبل ہوں گے مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب میڈیا کے اوپر اس کے اوپر سپیکولیشنز کر رہے ہیں کہ جناب وہ اچھا خاصا ٹھیک ہے اس کو جان بوجھ کے جو ہے وہ ٹیم سے باہر نکالا جا رہا ہے اور یہ بابر آزم کی اس میں کوئی سازش ہے شہداب خان کو جو ہے وہ ٹیم کے اندر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کیونکہ اماد وسین جو ہے وہ ان کو باہر کر دیا گیا ہے پہلے میچ کے لیے اور شہداب کو ایک اور موقع دیا جا رہا ہے دیکھئے یہ بہت ساری سپیکولیشنز ہیں اور اب اس میں حقیقت کیا ہے یا غلط کیا ہے ہم نے تھوڑا جاننے کی کوشش کی ہے اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ میچ کے لیے آل موسٹ فٹ تھے اور میڈیکل ٹیم جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چاہیں تو ان کو کھلا بھی سکتے ہیں رسک لے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو آپ ان کو ایک میچ کے لیے اور رس دے دیجئے اور یہ بیٹر ہے کہ آپ ان کو رس دے دیں رسک نہ لیں تو بابر آزم نے پھر یہی مناسب سمجھا کیونکہ آگے لمبا ٹی ٹی ورلڈ کپ ہے اور بقول بابر آزم کے کہ یہ میچ تھوڑا ہمارا ہلکا میچ ہے انڈیا کا میچ بہت امکورٹنٹ میچ ہے اور اس میں ہمیں ہمیں اپنے اس آل راونڈر کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی تو اس لیے انڈیا کے خلاف جو ہے وہ میچ سے پہلے ان کو رس دینا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے یہ بابر آزم کا اپینین تھا اور اسی پہ جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو گیا کہ ان کو یو ایس اے کے خلاف جو کل میچ کھیلا جا رہا ہے چھے جون کو اس میں ان کو موقع نہیں دیا جائے گا ان کو رس کروایا جائے گا اور آبیسلی ان کی جگہ اب راستہ خالی ہو رہا ہے آئی ٹھنک سو ابرار احمد کے لیے اور انفرچنٹلی ہم تو یہ چاہتے تھے کہ اماد وسیم کھیلیں ساتھ میں شاداب کی جگہ جو ہے وہ آپ ابرار کو لے کر کے آئے لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب معاملہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے بالکل الٹا ہو گیا ہے اب ہماری خواہش جو ہے وہ نہیں پوری ہو رہی ہے آبیسلی ہماری خواہش پوری بھی نہیں ہونی کیونکہ ہم کرکٹ فینز ہیں ہم کرکٹ اینلیسٹ ہیں خواہش وہی پوری ہوتی جو آن گراؤنڈ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہی کی پوری ہوتی ہے اور وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں سارے معاملات کو باریکی سے سو یہ آج کی امپورٹنٹ نیوز اور بڑی نیوز اور پاکستان کے لیے آبیسلی ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے پاکستان ٹیم کے لیے کہ پاکستان کا اہم ترین پلئیر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سیریز میں کوئی ہے تو وہ اس ورلڈ کپ میں کوئی ہے تو وہ اماد وسیم ہے اور بابر نے خود کہا کہ اماد وسیم یہاں پہ کھیلے ہوئے ہیں تو ہمیں بہت فائدہ ہے یہاں پہ ان کا اماد وسیم کھیلے ہوئے ہیں حارس روف کھیلے ہوئے ہیں شہداب خان کھیلے ہوئے ہیں تو ان سے ہمیں فائدہ حاصل ہوگا کہ وہ ہمیں یہاں کی کنڈیشنز کے حوالے سے بتائیں گے پھر بابر آزم نے مزید یہ کہا کہ وہ یہاں ورلڈ کپ جیتنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ایک بار پھر انہوں نے ایفرم کیا اس چیز کو انہوں نے گیرنٹی دی کہ وہ بیسٹ کھیلیں گے ان کی ٹیم بیسٹ کھیلے گی اور پاکستان کو ورلڈ کپ جتوائے گی دوسرا ان سے جب پریپریشن کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا پریپریشن ہماری کافی اچھی رہی ہے اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ہمارے دو میت جو ہیں وہ واش اوٹ ہو گئے انگلینڈ میں اور ان کے ریزلٹ بھی اچھے نہیں آئے جو ہم چاہتے ہیں وہ آئیں اور یہاں بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ میں بھی ابھی تک ہم پریکٹس نہیں کر پا رہے ہیں پراپر یہاں پہ بارش کی وجہ سے لیکن یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی بیدر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور اس لیے ہم انڈور پریکٹس کرتے رہے ہیں جو بھی ہم کر سکتے ہیں بیسٹ پوسیبل وہ ہم نے کیا ہے بہت اچھی رہی ہے ہم بندہ پوچھے کہ بھائی آپ دو میچ ہار گئے دو میچ کھیلے دونوں ہار گئے اور اس میں بھی آپ اپنا بیسٹ نہیں پرفارم کر پائے اور یہاں پہ بھی آگیا آپ کو بیسٹ جو پوسیبل فیسیلٹیز ہیں وہ نہیں ملیں اس پہ انہوں نے کہا کہ کرکٹ بورڈ کو دیکھنا چاہیے ہم تو جو بھی اویلیبل ہے جو چیزیں اویلیبل ہیں ہم انہی کو دیکھتے ہیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جو ہمیں فیسیلٹیز اویلیبل ہم نے ان کو استعمال کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو انڈور ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے پریکٹس ہم نے پوری کرنے کی کوشش کی ہے گراؤنڈ میں بھی آئے ہیں جو گراؤنڈ میں ہم کر سکے وہ ہم نے گراؤنڈ میں کیا ہے اور پریکٹس ہم نے پوری کی ہے اور پریکٹس ہماری بہت اچھی ہے میں حیران ہوں کہ بھائی کچھ آپ کو کچھ بھی آپ کے حکمے نہیں جا رہا جو ایمپورٹنٹ ترین میچ ہے اس سے پہلے آپ کا ایک موسٹ ایمپورٹنٹ پلیئر جو ہے وہ انفٹ ہو گیا ہے اور آپ کہنے ابھی بھی پریکٹس ہماری بہت اچھی ہے بہرحال زہنی بات ہے آپ نے جو ہے وہ ایک اچھا جسچر تو دینا ہے ان کو یہ لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ ہماری پریکٹس اچھی نہیں ہے اور میٹ سے پہلے آپ یہ نہیں چاہیں گے آپ کی ٹیم جو ہے وہ نیگٹیف فریم آف مائن میں چلی جائے وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن پھر بھی پاکستان کے لیے چیزیں اچھی نہیں آ رہی دیکھئے میں ابھی اسے سنس کر رہا ہوں کہ چیزیں کچھ اچھی نہیں ہیں پاکستان ٹیم کے لیے اور یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ اماد وسیم ٹیم کا حصہ نہیں بن رہا ہے اب جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو اس کے پیچھے بابر آزم کا پلان ہے اماد وسیم کو دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے سب کچھ دیکھئے ہمیں اٹلیسٹ ایک میچ کے لیے یہ نہیں سوچنا چاہیے ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر اگر ان کو کھلا لیا جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ مزید انفیٹ ہو جاتے ہیں اور یہ میچ تو کھیل لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح اور انڈیا کے خلاف جو موسٹ ایمپورٹنڈ موسٹ اویٹنگ میچ ہے اس میں وہ انفیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا اور ہمیں اس کی بات پر یقین کرنا چاہیے کپتان کی جو ظاہری بات اس کی ذمہ داری ہے اس پر یقین کرنا چاہیے اب جہاں تک بات ہے اماد وسیم کی جگہ کون آئے گا تو ظاہری بات ہے اماد وسیم کی جگہ اب آپ کو عبرار احمد کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ وہ مست ہیں اماد وسیم کی جگہ وہ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے اگر پاکستان چار فاسٹ بولرز کے ساتھ جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر معاملہ ڈیفرنٹ ہے دیکھئے اس پچ کے اوپر آپ نے دیکھا کہ سپنرز کو بہت مار پڑی ہے سپنرز کو بہت مار پڑی ہے یو ایس سے کینیڈا والے میچ میں بھی سپنرز کو بہت مار پڑی ہے اور جو امریکن ٹیم ہے انہوں نے سپنرز کو بہت مارا ہے آپ نے جج کیا ہوگا وہاں پر فاسٹ بولرز کو اتنی مار نہیں پڑی فاسٹ بولرز کے سپیلز اچھے رہے ہیں لیکن جہاں پہ سپنرز آئے ہیں وہاں پہ ان کو مار پڑی ہے تو پاکستان ایون ابرار کو بھی باہر رکھ سکتا ہے اور پاکستان چار فاسٹ بولرز کے ساتھ جا سکتا ہے اور جب چار فاسٹ بولرز کے ساتھ جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر ایک بھی سپنر نہیں کھلا رہے کیونکہ آپ شہداب کو میں تو اس وقت کرنٹلی سمجھ رہا ہوں کہ ہیز ناٹ اپ پر سپنر آپ ٹھیک ہے اس کو ایک بلے باز کے طور پر لے جائیے وہ بھی ابھی تک وہ پرفارم نہیں کر پا رہا جو اس کی ذمہ داری ہے بطور ایک بلے باز کے بطور ایک آل راؤنڈر کے بیٹنگ آل راؤنڈر کے وہ بھی پوری نہیں کر رہا لیکن وہ مجبوری ہے آپ کے پاس آپ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے آپ کیا کریں گے آپ جو ہے وہ ٹیم میں پندرہ رکنی ٹیم میں آپ کوئی اور بلے باز لے کر ہی نہیں آئے تو آپ کو ایک بلے باز چاہیے جو نمبر پانچ نمبر چھے پہ آپ کے لئے کھیلے وہ آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے سلمان علی آگا ہوتا اگر آپ کے سکارڈ میں تو آپ اس کو کھلا رہے ہوتے یا عرفان نیازی آپ کے سکارڈ میں ہوتا تو آپ اس کو موقع دے رہے ہوتا یہ پلیئرز گئے ہی نہیں ہیں ان کو موقع ہی نہیں ملا حتیٰ کہ یہ تو ریزرگ میں بھی نہیں ہے کل میں دیکھ رہا تھا عرفان خان نیازی تو اپنے والد کے ساتھ گھومتا پھر رہا ہے یہاں پہ فیصل آباد میں تو یہ ساری سیچویشن ایوز اب اس میں جو اویلیبل ہیں وہ آپ کو سورسز ان کو استعمال کرنا پڑے گا اور انہی کے ساتھ آپ کو یہ میچ کھیلنا پڑے گا اور انہی کے ساتھ امید بھی رکھنی پڑے گی کہ پاکستان جو ہے وہ یو ایسے کے خلاف یہ میٹ جیتے رہے کہ یو ایسے نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ان کی ٹیم بہت تگڑی لگ رہی ہے اچھی خاصی بہترین ٹیم لگ رہی ہے ہم ان کو ایزی نہیں لے سکتے یہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے ہوم گراؤنڈ پہ تو آپ کسی بھی ٹیم کے خلاف چلے جائیں بھلے وہ پوری فل میمبر ہو یا نہ ہو وہ ٹیسٹ ٹیٹس والی ہو یا نہ ہو آپ ہوم گراؤنڈ پہ کسی بھی ٹیم کے خلاف چلے جائیں ان کے خلاف کھیلنا مشکل ہوتا ہے تو پاکستان کی ٹیم جو انوائرمنٹ ہے ٹیم کا وہ ایسا انکریجنگ نہیں ہے کہ ہم اس پہ خوش ہو جائیں تو اس پہ یہ جھٹکا لگ جانا پاکستان کو اور اس پہ پھر آپ کے پاس جو دیگر آپشنز ہیں ان کا بھی استعمال اس طرح سے نہ ہونا اور آپ جو ہے وہ اپنے ایسے سپنرز کے ساتھ جا رہے ہیں ایسے آل راؤنڈرز کے ساتھ جا رہے ہیں جو آؤٹ آف فارم ہیں جو آپ کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں میرے خیال میں پریشانی تو ہے ٹینشن تو ہے اور ڈاکٹر فیض صاحب کہتے ہیں ہمارے بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے ویور بھی فین بھی ہیں چینل کے وہ کہتے ہیں کہ بابر بھائی یہ ڈپریشن ہی چل رہا ہے ابھی تک تو ورلڈ کپ میں اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی ہیں میں تو کہتا ہوں سب کچھ ڈپریشن کی گولیاں مجھے بھی دے دیں تو میں بھی کچھ ڈپریشن مجھے دیں تاکہ میرے لیے بھی تھوڑی آسانی ہو کیونکہ بھائی سارا ساری رات نیند نہیں آتی یہ سوچ کے کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہمارے نومان بھائی آسٹریلیا میں آپ کو بتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو جب آپ کی پچھلی ویڈیو دیکھی تو آپ نے کہا کہ چائے کی آخری چسکی لیتے ہوئے یہ خبر بھی سننے تو انہوں نے تصویر کھینچ کے بھیجی مجھے اور کہا بابر بھائی واقعی میں آخری چسکی لے رہا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلی چسکی لیں یا آخری چسکی لیں تو ہمارے لیے خبر یہی آئی ہے کہ اماد وسیم انفورچنٹلی ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں پہلے میچ کے لیے یہی ہمارے پاس اس وقت آپ کے لیے اپ ڈیٹ ہے اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ